میں سمجھتا ہوں کہ جنگل میں بھی کوئی قانون ہوگا لیکن یہاں پہ اونوریبل کوڈ کے فیصلے کو رد کر کے پھل سا اپنی منمرزی سے بندوں کو اٹھا رہی ہے ہمارے ملک میں تو قانونیت تو قانونیت نام کی کوئی چیز رہے نہیں گئی اور نہ ہی آئین پر پبندی کے ساتھ اس پر انفورس ہو رہا ہے اور یہ کبھی نہیں ہوتا کہ عدلیہ کے اوپر کوئی آسکے عدلیہ سپریم ہے رسول اللہ الرحمن الرحیم اس وقت پاکستان کے اندر جو لا قانونیت کے انتہا ہو چکی ہے عدلیہ کے جو عقامات ہیں ان کو پاؤں تلے روندہ جا رہا ہے سرکاری مشیری کی طرف سے خانگران سیٹ اپ ہو یا مختلف جو سیٹ اپ ہوتے ہیں ان کے پولیس کے سیٹ اپ ہیں اسلامباد کا یا پنجاب کا وہ کسی طرح سے بھی عدالتی عقامات پر عمل درامت نہیں کر رہے اس حوالے سے وقلہ نے جو ہے وہ عرطال کا اعلان کیا ہے وقلہ سے جانتے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں کہ یہ وقلہ تحریک کے ساتھ تک وہ کامیاب ہوتے نظر آ رہی ہیں یا اس پر کیا کہتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں تائیگہ کہ جس طرح سے وقلہ کا میشہ کردار رہے آئین اور قانون کی بحالی کے لیے تو ابھی جو وقلہ تحریک کا اعلان کیا گیا ہے اب کیا سمجھتے ہیں کہ قانون کی بحالی اور ادریہ کی ساگھ کی بحالی کے لیے یہ کس حد تک موصل ثابت ہو کی تحریک بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم پاکستان کی ہسٹری کو دیکھ لیں تو وقلہ نے ایک اہم رول پلے کیا ہے اپنا ملک کو بنانے میں اس کی ترقی میں اب جو تحریک چلائی گئی ہے وہ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوگے چلائی گئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ کتنی مطلب لالیسنس ہے پولیس اپنی مرضی کر رہی ہے لالنس فورسمنٹس اجنسیز اپنی من مرضیاں کر رہی ہیں وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ عجیب طریقے سے قانون کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے ایک بندہ جو ہزار دوہزار کی مزدودی پانچہزار کی مزدوری کرنے والا بندہ ہے وہ اپنے بچوں کا رزق پورا ان کو دو وقت کی روٹی تک پورا نہیں کر رہا بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین سٹیپ ہے ہماری بار کی طرف سے جو لیڈرشپ ہے بار کی انہوں نے بہترین سٹیپ لی ہے اور انشاءاللہ والعزیز with the passage of time آپ کو نظر آئے گا کہ یہ وقلہ کی تحریک ہی ہوگی جو اس ملک کو بچانے اور اس ملک کو آگے لے کے چلنے میں ایک اہم کردار ادا کرے گی جس طرح سے lawlessness کے انتہا تو ہے یہ ایساتھ لاہور آئی کورٹ حکم دیتا ہے پنجاب پولیس نہیں مانتی اسلامباد آئی کورٹ دیتا ہے اسلامباد پولیس نہیں مانتی تو کیا ان افراد کبھی صدباب ہوگا یہ میں نے بات یہاں سے شروع کیا ہے کہ یہ lawlessness ہے نا کہ مطلب ایک آپ کہتے ہو کہ جنگل کا قانون ہے میں سمجھتا ہوں کہ جنگل میں بھی کوئی قانون ہوگا لیکن یہاں پہ سمجھ نہیں آرہی ایک مطلب honorable court کے فیصلے کو رد کر کے پولیس اپنی منمرضی سے اپنی jurisdiction چھوڑ کے دوسرے کی jurisdiction میں سے جا کے بندوں کو اٹھا رہی ہے اور ان کو جھوٹے مقدمات میں نامزد کر رہی ہے تو یہ ساری کی ساری آئین اور قانون کے خلاف باتیں خلاف چیزیں ہیں آئین اور قانون ہمیں ہر ایک چیز کی فریڈم دیتا ہے ٹھیک ہے جو بندے جس بندے نے کوئی ایکٹ کیا ہے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے لیکن ایک بندے کا کوئی involvement نہیں ہے اور political victimization کو مدنظر رکھتے ہوئے یا اس طرح کا کوئی بھی کسی کے کہنے پہ جو جھوٹے مقدمات درجہ ریجسٹر کیے جا رہے ہیں ہم اس کی پرزور مضامت کرتے ہیں اور وقلہ بار انشاءاللہ اپنا رول پلے کرے گی اور یہ جو تحریک شروع ہوئی ہے انشاءاللہ with the passage of time یہ برکر سامنے آئے گی اور اس ملک کو بچانے میں اپنا اہم رول پلے کرے گی تحریک ہے جس طرح سے وقلہ تحریک کا آغاز کیا گیا لاہور میں بھی اعلان ہوا اور اسلامباد میں بھی اور آج بقیدہ ارتال کا اعلان بھی کیا گیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وقلہ تحریک کامیاب ہو جائے گی جی بلکل ہوگی کامیاب ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو جی لاکھ قانونیت اور کانسٹیوشن آئین کے مطابق اور آئین کی بالا دستی کے لیے نکل رہی ہے تو اللہ کے فضل کرم سے کامیاب ہوگی اور ضرور ہوگی تو یہ تو ہونی ہونی ہے اگر یہ کامیاب نہیں ہوتی تو آپ کو پتا ہے کہ ملک کو کتن نقصان ہوگا مارے ملک میں تو کانونیت تو کانونیت نام کی کوئی چیز رہے نہیں گئی اور نہ ہی آئین پہ کسی آئین پہ وہ اس پہ کوئی پبندی کے ساتھ اس پہ انفورس ہو رہا ہے آئین کو تو کسی شکل میں کسی صورت میں جسے جنسنا اس کو دیکھے نہیں جا رہا حالانکہ یہ دیکھا جائے کہ یہ تو لوکل مجیسٹیٹ لوکل مجیسٹیٹ صاحب کی پاور جنسی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ پاور ہوتی ہے کہ عام بندے کے لیے اس کے لیے اتنا مشکلات پیدا ہو جاتی ہے اس کی لا قانونی ہے تو انس کی انکاری کرنے کے لیے لیکن یہ سپریم کورتا کہ اس کی جنسنا آپ دیکھنا انفورس نہیں ہو رہا اس پہ عمل نہیں ہو رہا جس وجہ سے یہ دیکھو اگر یہ دو یہی چیز ہے قانونی ہے جو مارے ملک کو بچا سکتا ہے تو جو اگر قانون ہی نہیں یہاں پہ ہوگا تو ملک کو کون بچائے گا یہاں پہ چور بزاری شروع ہو جائے گی ہر جگہ پہ دیکھو جو بندے شریف لوگ ہیں وہ بھی مجبور ہو جائیں گے چوری کرنے کے لیے لیکن یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ جو تحریک چلی ہے تحریک چلنا بہت ضروری ہے اور یہ فرض تھی صحیح گا جس طرح سے آئین اور قرون کی بلا دستی کے لیے وقلب رادی کا محشہ کردار رہا ہے ابھی جو انہوں نے ایک تحریک کا اعلان کیا ہے کیا سمجھتے ہیں یہ کس حد تک کامیاب ہوتے نظر آ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک اچھا انیشیٹیو ہے اور ہم سب اس کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پوزیٹیو ریزلٹ آئیں گے اور ہمارے ملک کی جو عدلیہ ہے وہ ایک بہت بڑا پلر ہے اس ملک کے لیے جو اپنا کردار ادا کرے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیابی ہوگی اور ہم سب ملکے ہم تمام بھائی ساتھ ہیں اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح عدلیہ اس کو آگے لے کے چلے گی یہاں وکلہ آگے لے کے جائیں گے دوسرے ادارے بھی عام پبلک بھی اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تعاون کر کے آگے لے کے بڑھے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب ہوں گے امستان کی تاریخ میں ایسا نہیں دیکھا گیا کہ جب لاہور آئی کو ٹکم دے اور پنجاب پولیس نہ مانے اسلامباد آئی کو ٹکم دے اسلامباد پولیس نہ مانے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان توہین عدالت کے مرتقب ہونے والے افراد کو کیا ان کی بات پرچ ہوگی جی ضرور ہونے چاہیے اور ہوگی ایسا کبھی ہوا نہیں ہے نہ آئندہ ہوگا یہ صرف یہ فرضی باتیں ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ضرور صدباب ہوگا اور یہ کبھی نہیں ہوتا کہ عدلیہ کے اوپر کوئی آ سکے عدلیہ سپریم ہے اور سپریم جو ہے اس کا آرڈر مانا جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی آرڈر مانا جائے گا دیر سویر ہو جاتی ہے ہر معاملے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں پولیس کی نیگلیجنسی ہے یا عدلیہ کے انہوں نے اس کو کم تر سمجھا عدلیہ ہمیشہ جو ہے وہ سپریم ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حکم بھی مانا جائے گا تحریکیں جس طرح وقلہ تحریک کا اعلان کیا گیا اسلامباد میں بھی ایدر لاہور میں بھی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تحریکیں کب سے شروع ہو رہی ہیں جو کہ آج عردال کے کال دی ہوئی تھی تو یہ کس حد تک کامیاب ہوتی نظرات ہے جتنی بھی پہلے بھی تحریکیں ہیں تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں آپ کو پتا ہے نا وہ پیچھے وہ جسٹر صاحب کو معاملہ تھا جو چلا تھا اس میں تحریک کامیاب ہوئی تھی کی نہیں بلکہ وہ تو اوہرال کنٹری میں چلی تھے تو اسی طرح یہ بھی ایک تحریک ہے اور یہ بھی انشاءاللہ جو اپنے انجام کو یہ ضرور اپنے مقصد اچیف کرے گی انشاءاللہ جس طرح سے پنجاب کے اندر اسلامباد کے اندر لا قانونیت کے انتعا ہو گئی عدلیہ کے جو عقامات ہیں ان پر عمل درامد نہیں ہو رہا تب وہ کیا لگتا ہے کہ یہ اس تحریک کے ذریعے سے جو عدلیہ کا وقار احبال ہو پہے ہیں بلکل کیوں نہیں عدلیہ کا وقار تو بحال ہونا چاہیے وقلہ کی تو پہلی ترجیح یہ ہی ہونے چاہیے بلکہ انتظامیہ کی سب کی پہلی ترجیح یہ عدلیہ کا وقار ہی تو بحال کرنا ہے وکیل کا کام ہی عدلیہ کی وقار کو بحال کرنا ہے عدالت اگر اس کا وقار بحال نہ ہو تو پھر کسی کا وقار نہیں نہ رہا جائے گا نہ کوئی وقلہ کی ذات ہوگی نہ انتظامیہ کی پھر معاشرہ پہ اور پنارگی کا شکار ہو جائے گا تحریک ہے جس طرح سے لاہور اور اسلامباد بار کی طرف سے وقلہ تحریک کا اعلان کیا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس تحریک کو کامیاب ہوتاں نظر آ رہا ہے بلکل انشاءاللہ انشاءاللہ جو وقلہ ذرات ہیں وہ لازمی اس تحریک کو کاملے تکمیل تک پہنچائیں گے اور لازمی اس میں انشاءاللہ ان کی فتح ہوگی جس طرح سے علاق قانونی کے انتہا پنجاب ہو یا اسلامباد تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ کے ساکھ بحال کروانے میں کامیاب ہو پہیں گے انشاءاللہ لازمی اس کے لئے آپ بے فکر ہیں ہمارے جو بھی وقلہ ذرات ہمارے ساتھی دوست جو بھی دوست حباب ہیں مکمل اس پر پور میں شرکت کریں گے اور اس کا ساتھ دیں گے اس کو پاہ تکمیل تک پہنچائیں گے اگر عدلیہ کے حکم کے حکم دلو ہوتی رہے گی تو کیا توہین عدالت کے منطقے بنوالے افراد کو آپ انجام تک پہنچائیں گے عجیب بلکہ ہم نے یہاں پر لاور آئی کورٹ میں وقلہ سے بات کی ان کا یہ ماننا ہے کہ جس طرح وقلہ کے تحریک جب بھی شروع ہوتی ہے وہ آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے آئین اور قانون کی بحالی کے لیے اور ملک میں موجودہ لا قانونیت کے خاتمے کے لیے اپنا روپ لے کرتی ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو وقلہ کے تحریک شروع ہوئی ہے یہ بھی منطقی اجام تک پہنچا گی ہے اور جنہوں نے بھی لا لیسنس کے انتہا کی ہے ان کا صدح باپ بھی ہوگا ان سے عدلیہ جو ہے حساب بھی لے گی اور جنہوں نے توہین ادارت کا منطقب ہوئے ہیں ان سے ضرور پوچھا جائے گا اللہ پاک وزنیز کامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات